بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی سی کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر دو ہزار اٹھارہ کا پیپر سال کرتے ہیں اور سب سے پہلا قویسٹن ہے وین دا سوویت یونین انویڈڈ افغانستان سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کب کیا تھا تو وہ چوبیس دسمبر نینٹین سیونٹی نائن بنتا ہے پھر یہ کتنے سال یہاں پہ لڑتے رہے یہ دس سال یہاں پہ لڑتے رہے اور آخر کار نائنٹین ایٹی نائن میں کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی سوویت یونین کا خاتمہ ہوتا ہے پھر قویسٹن یہ بنتا ہے کہ سوویت یونین کا خاتمہ کب ہوا یا آپ نے اکثر پڑا ہوگا کہ روس کے ٹکڑے ہوئے تھے یہ کب کی بات ہے یہ دسمبر نینٹین نینٹی ون کی بات ہے اب یہاں سے پھر قویسٹن یہ بنتا ہے جب روس کے ٹکڑے ہوئے تھے تو روس کے علاوہ اس سے چودہ ملک جو تھے وہ ازاد ہوئے تھے روس کے علاوہ چودہ ملک بنتے ہیں روس کے ساتھ کتنے بنتے ہیں روس کے ساتھ کتنے بنتے ہیں پندرہ ملک بنتے ہیں یہ سارے قویسٹنز اگزام کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پھر نیکس قویسٹن ہے کہ ہو واس دا فسٹ گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان فسٹ گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہے وہ زید حسین صاحب ہے اب اسی سے تھوڑے سے قویسٹنز دیکھتے ہیں اور ریلیٹڈ قویسٹن کیا کیا بنتے ہیں تو سٹیٹ بینک کا کب عمل میں لائے گیا جولائی نینٹین فورٹی ایٹ کو قید عظم صاحب نے اس کا افتتا کیا تھا اس کی بنیاد رکھی تھی پھر قویسٹن یہ بھی بنتا ہے کہ زید حسین صاحب فسٹ گورنر ہو گئے کس کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس سے پہلے زید حسین صاحب کیا تھے زید حسین صاحب ہائی کمیشنر تھے کس کے پاکستان کے کس کنٹری میں تھے کس کنٹری میں تھے انڈیا میں تینات تھے یہ فسٹ پاکستانی ہائی کمیشنر ہوتے ہیں انڈیا میں تو ان کو بلا کے کیا بنا دیا جاتے ہیں ان کو بلا کے گورنر بنا دیا جاتے ہیں کس کا سٹیٹ بینک آف پھر زید حسین صاحب کے بعد گورنر کون بنتے ہیں سٹیٹ بینک ہیں تو وہ عبدالقادر صاحب ہیں عبدالقادر صاحب یہ سیکنڈ گورنر ہیں کس کے سٹیٹ بینک ہیں نیکس کوئیسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئیسن ہے بائیوس جو ہے یہ فلیش میموری میں سٹور کیا جاتا ہے جو بائیوس ہے بائیوس کی فل فارم کہے بیسک انپوٹ آوٹ پوٹ سسٹم یہ اس کی کہے یہ اس کی فل فارم ہے بعض دفعہ آپ کو پیپر میں فلیش میموری نہ دیا گیا ہو تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے پھر آپ نے روم ریڈ اونلی میموری کو ٹھیک کرنا ہے یہ پھر آپ کا کیا بنے گا رائٹ اپشن بنے گا تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال کرنا ہے اگر فلیش میموری اپشن میں موجود ہے تو ٹھیک ہے اوڈروائز روم اس کا رائٹ اپشن پھر بنے گا کیونکہ جا وہ روم اپشن دیتا ہے پیپر میں یا فلیش میموری دیتا ہے نیکس کوئیسن ہے پرمننٹ میمبرز آف یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پرمننٹ میمبرز کی بات کرے تو پرمننٹ میمبرز کتنے ہیں وہ پانچ ہیں کون کون سے ان کو یاد کرنے کا طریقہ کر فیو یاد کر لیں کر فیو سی سے چینہ یو سے یوکے آر سے روس رشیا ایف سے فرانس اور یو سے یو ایسے ان پانچ ممالک کے پاس کیا ہوتا ہے ویٹو پاور ہوتا ہے اگر کسی بھی مسئلے پہ ان میں سے کوئی ایک ویٹو کر دے تو وہ قرارداد جوتی ہے یا جو مسئلہ وہاں پہ پیش ہوتا ہے وہ پھر اس پہ عمل درامدنی ہوتا وہ روک دیا جاتے ہیں اب تھوڑا سا اسی کی بات کرتے ہیں یہ تو اس کے پرمننٹ میمبرز کی بات کی کہ اس کے پانچ پرمننٹ میمبرز ہیں اگر یہاں پہ وہ بات کریں کہ اس کے کیا ہیں نان پرمننٹ میمبرز کتنے ہیں تو اس کے نان پرمننٹ میمبرز دس ہوتے ہیں اور اس کے اگر وہ نہ بات کرے پرمننٹ کی نہ بات کرے نان پرمننٹ کی صرف اتنا پوچھے کہ سیکیورٹی کونسل کے ٹوٹل میمبرز کتنے ہیں وہ پندرہ میمبرز ہوتے ہیں نیکس قیشن ہے پاکستان نیشنل انتھم واز امپرووڈ بائی دا گورنمنٹ تو یہ کب ہوا تھا یہ آگاست کے منت میں ہوا تھا آگاست نینٹین ففٹی فور میں اپروو ہوا تھا یہ امپروو نہیں ہے اپروو ورلڈ ہے یہاں پہ ٹائپنگ میسٹیک ہے اپرووڈ ہے اور یہ آگاست نینٹین ففٹی فور کو کیا ہوا تھا اپرووڈ کیا گیا تھا پاکستان کا جو نیشنل انتھم ہے وہ کس نے لکھا وہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا اور پھر کوئسن یہ بھی بنتا ہے کہ اس کی جو دھونے دھونے کمپوز کمپوزنگ جو کمپوز اس کو کس نے کیا تو وہ احمد احمد جی چھاگلا صاحب ہیں انہوں نے کیا کہتا اس کی دھونے جو ہے وہ ترتیب دی تھی اور پھر اسی سے کوئسن یہ بنتا ہے اس کا ٹوٹل دوروشن کتنے ہے اسی سیکنڈ ہے یا وہ آپ کو کیا دے گا ایک منٹ بیس سیکنڈ دے گا اور یہ کس زبان میں لکھا گیا ہے یہ فرسی زبان میں لکھا گیا ہے پھر تو یہ کون تھی یہ شازیہ خان تھی اور نیکس کسٹن ہے کہ وین فاسٹ نوبل پرائز واز اولڈڈ فاسٹ نوبل پرائز کب دیا گیا انیس سو ایک میں دیا گیا پانچ کیٹاگریز میں اس ٹائم کتنی کیٹاگریز تھی پانچ کیٹاگریز تھی اب موجودہ کتنی ہیں موجودہ چھے ہیں موجودہ کتنی ہیں چھے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ کسٹن یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلے کون سے ایسے شخص ہیں جن کو نوبل پرائز سیونٹی نائن کو دیا گیا پھر اس کے علاوہ کسی اور کو دیا گیا جی دیا گیا کس کو دیا گیا ملالا یوسف زائی کو دیا گیا ملالا یوسف زائی کو کب دیا گیا دوہزار چودہ میں دیا گیا یہ دو شخصیت آپ نے اس کے حوالے سے یاد رکھیں کیونکہ پاکستان کی دو شخصیت ایسے ہیں جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے نیکس قویسن ہے چارلس ڈاروین واز لیڈ ڈاؤن تو انہوں نے کون سی تیوری دی تھی تیوری آف ایوالویشن دی تھی کس نے چارلس ڈاروین نے ان کا تعلق کہاں سے تھا ان کا تعلق یونیٹڈ کینگڈم سے تھا یوکے سے تھا جب ہم کوئی بھی چیز کمپیوٹر سے کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ جا کے سی ہو جاتی ہے کہاں پہ سٹور ہو جاتی ہے اصل میں سٹور ہوتی ہے تو وہ ریسیکل بین میں ہوتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ریسیکل بین سے اس کو اگر دوبارہ ریسٹور کرنا چاہیں تو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں آدروائز اس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر وہاں سے پرمننٹلی ڈیلیٹ کرتے ہیں بعض دفعہ یہ کوئشن بنتا ہے کہ اگر ہم نے ریسیکل بین میں بھیجنا ہی نہیں ہے اس کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں شیفٹ پلاس ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں تو وہ ریسیکل بن میں پھر نہیں جائے گی پھر وہ پرمننٹلی کیا ہو جائے گی ڈیلیٹ ہو جائے گی نیکس قیسن ہے کہ اروینڈ سٹی ٹیکسلا is located in ٹیکسلا جو ہے یہ پنجاب میں واقع ہے یہ کہاں واقع ہے یہ پنجاب میں واقع ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پلوٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل پلوٹر کیا کرتا ہے یا آپ نے بڑے بڑے پین افلکس دیکھے ہوں گے وہ اس سے بنائے جاتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ نے سائن بولز ہوگیرہ دیکھے ہوں گے جہاں پہ مطلب آپ کیا کرتے ہیں اشتہارات ہوگیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کس سے بنائے جاتے ہیں ڈیجیٹل پلوٹر سے بنائے جاتے ہیں اور نیکس قیسن ہے which of these is the most pre dominant in the composition of atmosphere atmosphere میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے وہ نیٹروجن ہے نیٹروجن کتنے پرسنٹ ہے بعض دفعے یہ بھی question exam کے اندر پوچھ لیتے ہیں وہ 78% ہے اور نیکس قیسن ہے user name user name is a unique name choosing by a user while creating an email جب email وہ create کر رہتے ہیں تو وہ user name ایک کیا کرتے ہیں unique کیا کرتے ہیں choose کرتے ہیں تاکہ کسی اور کو دوبارہ وہ assign نہ کیا جا سکے نیکس قیسن ہے کہ the first European country to ratify the European Union constitution was تو یہ کون سا تھا یہ Italy's کا right option بنتا ہے next ہے کہ fill in the blanks ہے عبدال یہاں پہ آپ نے بتانا ہے to be a doctor اب عبدال کیا کر کرنا چاہتے ہیں عبدال wants to be a doctor مطلب یہاں پہ وہ اپنی مطلب اس کی کیا کر رہے ہیں اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں عبدال wants to be a doctor عبدال کیا کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے next question کی بات کرتے ہیں in September 2015 the United Nations replace the millennium development goals by تو یہ کون سے تھے یہ sustainable development goals تھے اور اس کے total goals کتنے تھے بعض دفعہ یہ بھی question پوچھ لیتا ہے یا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے objectives کتنے تھے تو وہ 17 تھے کتنے تھے سترہ تھے next ہے کہ تسمان یا ہپپا گلیشئر is considered the largest glacier in یہ کہاں پہ یہ نیوزی لینڈ میں اور next question ہے کہ بنگلہ دیش was established in بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا east پاکستان کے لائے کرتا تھا تو یہ کیا ہوا پاکستان سے ازاد ہوا کب ازاد ہوا December 1971 کو ازاد ہوا تو پھر question یہاں سے یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان نے اس کو کب تسلیم کیا پاکستان نے اس کو 1974 میں accept کیا تھا جب کیا ہو رہی تھی دوسری اسلامی سربرائی conference ہو رہی تھی تو یہ کیا کرتے ہیں participate کرتے ہیں بنگلہ دیش والے تو پاکستان as a country سے تسلیم کر لیتا ہے سیدھ نائی ہیڈ ورکس has been constructed on river راوی یہ راوی پہ بنایا گیا اور اسی سے پھر ایک question اور بھی بنتے وہ question کیا بنتے ہیں لاہور کس دریا کے کنارے پہ ہیں تو لاہور راوی دریا کے کنارے پہ واقع ہیں next question ہے بولانا محمد علی جوہر in 1911 started publishing newspaper comrade from comrade جو تھا یہ کلکتہ سے کیا کرتے تھے جاری کرتے تھے اب اسی comrade اگر ہم بات کریں یہ comrade جو تھا نا یہ کیا تھا weekly تھا یہ کیا تھا weekly تھا اور یہ کس زبان میں publish کرتے تھے انگلیس زبان میں publish کرتے تھے اسی طریقے سے اگر ہم ان کی بات کریں مولانا محمد علی جوہر کی تو یہ ایک اور بھی رسالہ نکالا کرتے تھے وہ کون سا تھا وہ ہمدرد تھا ہمدرد جو تھا اگر ہم ہمدرد کی بات کریں یہ 1913 میں جاری کرتے تھے اور یہ ڈیلی ہوتا تھا یہ ڈیلی ہوتا تھا اور یہ اردو زبان میں ہوتا تھا یہ اردو زبان میں ہوتا تھا نیکس ایف یوار یوار ایروپلین لینڈ ایٹ ہیتھروں ائرپورٹ ویچ سٹی ووڈ یو بی ان ہیتھروں ائرپورٹ جو ہے وہ لندن میں بعض دفعہ وہ کنٹری پوچھ لیتے تو یوکے انگلینڈ میں ہیں اور نیکس کوششن ہے کہ کمپلیٹ دا نمبر سریز اب دیکھیں ناؤ اور دس کے در میں ڈیفرنس کتنے کا ایک ہے دس اور تیرہ کے در میں کتنے کا ڈیفرنس سے تین کا ہے اور تیرہ اور اٹھارہ کے در میں کتنے کا ہے ڈیفرنس پانچ ہے نمبر کون سا ہوگا وہ سات ہوگا تو اگلا کیا نمبر آئے گا وہ پچیس اس کا رائٹ نمبر رائٹ آپشن بنتا ہے اور نیکس پسچن ہمارے پاس ہے ناؤ درن اینڈ ساؤدھرن ہیمی سفیر آر سپریٹڈ بائی تو یہ ایکویٹر یہ کونس ہے ایکویٹر ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ارہت ہے اور اس کو ہم دو عیسوں میں تقسیم کر رہے تو یہ جو لائن ہے ڈیرو ڈگری ڈیرو ڈگری یہ کیا کلاتی ہے یہ ایکویٹر کلاتی ہے یہ اوپر والا اسے کیا کلائے گا یہ آپ کا اوپر والا اسے ناؤڈرن ہیمی سفیر کلائے گا یہ یہ جو کمپلیٹ ہے یہ کمپلیٹ یہ ایک سفیر کلاتا ہے یہ کیا کلاتے پیسر جب اس کو دو عیسوں میں تقسیم کرتے نا یہ والا ہیمی کا مطلب کیا ہیمی کا مطلب ہے آدھا آدھا تو یہ بھی آدھا تو یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں سفیر بنا لیتے تو اوپر والا کیا بنے کا ناظرہ هیمی سفیر بنے کا اور نیچے والا کیا کہ کلائے گا ساؤدھرن ہیمی سفیر نیکس قیسن کے بات کرتے ہیں who is the author of the book das capital das capital book جو ہے یہ کال مارکس کی ہے اور نیکس question ہے there is no reason why anyone why anyone should behave cruelly اس کا right option بنتا ہے نیکس question کی بات کرتے ہیں عیوب خان was member of all telnet cabinet in 1954 name the prime minister یہ جو cabinet تھی یہ کس نے بنائی تھی محمد اللہ بگڑا صاحب نے بنائی تھی تو اس میں عیوب خان صاحب کیا تھے عیوب خان صاحب بھی ایک member تھے نیکس question ہے what is the width of side gallery for badminton court badminton court کی جو side والی gallery ہوتی ہے وہ کتنی اس کی width ہوتی ہے 46 cm ہوتی ہیں نیکس ہے کہ kissing of the حجرِ اسود حجرِ اسود کو بوسا دینا وہ کیا کہلاتا ہے وہ استلام کہلاتا ہے اب حجرِ اسود کی بات کریں تو یہ پتھر کہاں سے آیا تھا یہ جنت سے آیا تھا جنت سے آیا تھا کون لے کہتے ہیں حضرت جبرائیل لے کہتے ہیں اور پھر اسی سے question یہ بنتا ہے کہ حجر کا مطلب کیا ہے اور اسود کا مطلب کیا ہے حجر کا مطلب ہے stone اور اسود کا مطلب کیا ہے اسود کا مطلب ہے کالا black stone اس کا پھر مطلب کیا بنتا ہے black stone بنتا ہے اور اس کے بارے میں question یہ بنتا ہے کہ اس کا اوریجنل کلر کون سا تھا اس کو اوریجنل کلر جو تھا وہ وائٹ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا ہے بلیک ہو گیا ہے نیکس کچن ہے ان دا فسٹ ریولیشن دا ہولی ورس آف دا سورہ ور ریسیٹڈ یعنی کہ جو پہلی وائٹ تھی اس میں کون سی سورہ کی آیا تھی کون سی سورہ نازل کی گئی تھی وہ سورہ الالک تھی اس کی پانچ ایتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں کیا کر رہے تھے تشریف فرما تھے تو اس ٹیم جبرائیل وہی لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کوئسٹن یہ بنتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی چالیس سال عمر تھی نیکس کوئسٹن ہے کہ دا لرجیسٹ پلینٹ ان سولر سسٹم سولر سسٹم میں لرجیسٹ پلینٹ کون سا ہے وہ جوپیٹر ہے اور پھر سمالیسٹ کون سا ہے سمالیسٹ جو ہے وہ مرکری ہے ہی زور ایز ایسٹی آف ویچ کنٹری زیور ایچ جو ہے یہ سویزر لینڈ کا سیٹھی ہے نیکسٹ ہے کہ فل اندو بلیک ہی جمپ آف ڈا ٹرین وای ایٹو واز موینگ اب بہت فاس موینگ نہیں دیتا تا وہ کیا دیتے وہ واز رننگ دے دیتے تو آپ نے دو اسی حساب سے کیا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے واس مویں گو تو واس مویں ٹھیکن ہے بعض دفعہ وہ کیا کر دے گا واس رننگ دے دے گا تو واس رننگ اس کا رائٹ اپشن بنتا ہے نیکسٹ ہے تو ان کا نام کی ہے ان کا نام ہے حضرت حفظہ راضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بارے میں ایک question اور بھی بنتا ہے انہیں سے related کہ حضرت عمر کی ڈاٹر کا کیا نام ہے حضرت حفظہ حضرت ابو بکر صدیق کی ڈاٹر کا کیا نام ہے حضرت ابو بکر کی جو ڈاٹر ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے حضرت عیشہ حضرت عیشہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بنتی ہیں وائف بنتی ہیں نیکسٹ question ہے کہ دیورنگ دے ایرو آف ایسٹ انڈیا کمپنی دے ایریاز آف بیہار اڑیسا اینڈ آسام وار انکلوڈیڈ ان یہ بنگال میں انکلوڈ کیے گئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنائی گئی تھی سونہ سو میں بنائی گئی تھی کہاں لندن میں کس کا ٹینور تھا ادھر اگر ہم پاکستان سب کنٹیننٹ کی بات کریں پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو یہ سب کنٹیننٹ کلاتے تھے تو یہاں پہ اس ٹیم کس کی حکومت تھی تو اکبر بادشاہ کی حکومت تھی اکبر کے دور میں بنائی گئی تھی جبکہ جہانگیر کے دور میں یہ کیا کرتے ہیں ہندوستان آتے ہیں ہندوستان کس کے ٹینور میں ہے جہانگیر کے ٹینور میں ہے بنی کس کے ٹینور میں تھی اکبر کے ٹینور میں تھی کہاں پہ بنائی گئی تھی سونہ سو میں لندن میں بنائی گئی تھی نیکس قیسن ہے نصیر بندہ has been a very famous sportsman of Pakistan which game was he associated with تو نصیر بندہ جو تھا یہ حقی کا ایک بہت شاندار پلئیئر تھا نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں ای 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 پی is news agency ای 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 پی جو ہے یہ فرانس کی news agency ہے اور نیکس قیسن ہے who wrote the book the republic republic book جو ہے یہ پلوٹو نے لکھی ہے اور نیکس اسی سر ایک قیسن اور بھی بنتا ہے politics politics book کا بھی بعض دفعہ وہ پوچھ لیتے ہیں تو وہ کس نے لکھی ہے وہ اریسٹ ٹوٹل نے لکھی ہے یہ قیسن بھی بہت زیادہ important ہے پیپر میں وہ بار بار پوچھ رہا ہوتے ہیں next a soap factory makes 600 units in 9 days with the help of 20 machines how many units can be made in 12 days with the help of 18 machines اب 18 machines ہیں اور 12 days ہمارے پاس تو کتنے units وہ پروڈیوز کریں گی وہ 720 units پروڈیوز کریں گی next question ہے the deficiency of one of the following is the cause of winter 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 سے کیا ہوتا ہے iodine iodine کی کیا ہوتی ہے کمی ہوتی ہے next ہے کہ if history class has 12 boys and 18 girls then boys are what fraction of the class دیکھیں یہاں پہ بہنس سمجھیں کہ total total students کتنے ہو جائیں گے آپ ان کو جمع کر لیں 12 جمع 18 کتنا بنے گا 30 بنے گا total students کتنے 30 ہیں اب وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے then boys are what fraction of the class boys are what fraction of the class کیا مطلب ہے 12 ratio کتنا ہو جائے گا وہ total students 30 ہو گیا تو اس کو دیکھیں اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو چھے کامل لے دیتے ہیں چھے کامل لیتے ہیں چھے دونے بارہ اور چھے پانچ دیس تو اس ٹو ریشو فائیو کو ہم ٹو اپان فائیو بھی لگ سکتے ہیں پیپر میں اس طرح سے آپشن موجود تھا اس طرح سے ہو تو اس طرح سے لیکن ہے otherwise اس طرح سے رائٹ اپشن ہوگا تو یہ اس کا رائٹ اپشن بنتا ہے next question اس کا رائٹ اپشن بنتا ہے اور next question name the capital of امیہ ڈینیسٹی امیہ ڈینیسٹی کا دار والحکومت کیا ہوتا تھا وہ دمشق ہوتا تھا اور اسی طرح سے اباسیوں کا بغداد ہوتا تھا next question قربانی جو ہیں یہ منا میں کی جاتی ہے اب question یہ بھی بنتا ہے منا کہاں خدا کی تصنیف ہے یہ شوقت صدیقی کی تصنیف ہے heart attack کس شہر کی نظم ہے heart attack جو ہے یہ فیض آمد فیض صاحب کی نظم ہے